اور دعوت کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کی اور کہا میں اسی راستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اس لیے تو مضبوط اور مردانگی دکھا اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کی تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی اور تو آپ جانتا ہے کہ ضروریہ کے بیٹے یو آپ نے مجھ سے کیا 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 یعنی اس نے اسرائیل کے لشکر کے دو سرداروں نیر کے بیٹے ابی نیر اور یتر کے بیٹے اماسہ سے کیا کیا جن کو اس نے قتل کیا اور سلا کے وقت خون جنگ بہایا اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندہ تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھیں لگایا سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا پر برزلی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا اور وہ ان میں شامل ہو جو تیرے دسترخان پر کھانا کھایا کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا اور دیکھ بنیامینی جیرہ کے بیٹا بہوریمی سمئی تیرے ساتھ ہے جس نے اس دن جبکہ میں مہنائیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لانت کی پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا سو تو اس کو بے گناہ نہ دہرانا کیونکہ تو آقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا اور دعود اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعود کے شہر میں دفن ہوا اور کل مدد جس میں دعود نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی سات برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور تین تیس برس یاروشلم میں اور سلیمان اپنے باپ دادا کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہائیت مستحکم ہوئی تب حجیت کے بیٹا عدونیا سلیمان کی ماں بدصبہ کی پاس آیا اس نے پوچھا تو سلح کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلح کے خیال سے پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا کیے اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ سلطنت میں کروں لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی کیونکہ خداون کی طرف سے یہ اسی کی تھی سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے نامنظور نہ کر اس نے کہا بیان کر اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہے کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابھی شاک شونمیت کو مجھے پیہ دے بدصبہ نے کہا اچھا میں تیری لئے بادشاہ سے عرض کروں گی پس بدصبہ سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے عدونیا کے لئے عرض کرے بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لئے ایک تخت لگوایا سو وہ اس کے دہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے تم اس سے انکار نہ کرنا بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا اس نے کہا ابی شاک شونمیت تیرے بھائی عدونیا کو بیہت دی جائے سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تُو ابی شاک شونمیت ہی کو عدونیا کے لئے کیوں مانگتی ہے اس کے لئے سلطنت بھی مانگ کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے بلکہ اس کے لئے کیا ابیاتر کاہن اور ضروعیہ کے بیٹے یواغ کے لئے بھی مانگ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا اگر عدونیا نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے سو اب خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بکشا اور مجھ کو میرے باپ دعوت کی تخت پر بٹھایا اور میرے لئے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا یقیناً عدونیا آج ہی قتل کیا جائے گا اور سلیمان بادشاہ نے یہویت کے بیٹے بنائے کو بھیجا اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا پھر بادشاہ نے ابی آتر کاہن سے کہا تو انتود کو اپنے کھیتوں میں چلا جا کیونکہ تو واجب القتل ہے پر میں تجھ کو اس وقت قتل نہیں کرتا کیونکہ تو میرے باپ دعوت کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا اور جو جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی سلیمان نے ابی آتر کو خداوند کے کاہن کے عہدہ سے برطرف کیا تاکہ وہ خداوند کے اس کول کو پورا کرے جو اس نے سیلم ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا یہ خبر یواب تک پہنچی کیونکہ یواب ادنیا کا تو پیرو ہو گیا تھا گو وہ ابھی سلم کا پیرو نہیں ہوا تھا سو یواب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا اور مذبہ کے سنگ پکڑ لیے اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یواب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے اور دیکھ وہ مذبہ کے پاس ہے تب سلیمان نے یوہیت کے بیٹے بینائیہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر سو بینائیہ خداوند کے خیمہ کو گیا اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا اس نے کہا نہیں بلکہ میں یہی مروں گا تب بینائیہ نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یواب نے یوں کہا ہے اور اس نے مجھے یوں جواب دیا تب بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے تاکہ تو اس خون کو جو یواب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راستباز اور اچھے تھے یعنی نیر کے بیٹے بینیر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا اور یتر کے بیٹے اماسہ پر جو یہودہ کی فوج کا سردار تھا بار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا اور میرے باپ دعوت کو معلوم نہ تھا سو ان کا خون یواب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر عبد تک رہے گا لیکن دعوت پر اور اس کی نسل پر اور اس کی گھر پر اور اس کے تخت پر عبد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی تب یوہیدہ کے بیٹے بینیر گیا اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا اور بادشاہ نے یوہیدہ کے بیٹے بینایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے بیاتر کی جگہ رکھا پھر بادشاہ نے سمائی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یاروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے اور وہاں سے کہیں نہ جانا کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہرے کدرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا اور سمائی نے کرے گا سو سمائی بہت دنوں تک یاروشلم میں رہا اور تین برس کے بعد ایسا ہوا کہ سمائی کی نوکروں میں سے دو آدمی جات کے بادشاہ اکیس بن ماکہ کے ہاں بھاگ گئے اور انہوں نے سمائی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں سو سمائی نے اٹھ کر اپنے گدے پر جین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو اکیس کے پاس گیا اور سمائی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا اور یہ خبر سلمان کو ملی کہ سمائی یاروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے تب بادشاہ نے سمائی کو بلا بھیجا اور اسے کہا کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تُو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا اور تُو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے پس تُو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تحقیت کی کیوں نہ مانا بادشاہ نے سمائی سے یہ بھی کہا تُو اس ساری شرارت کو جو تُو نے میرے باپ دعوت سے کی جس سے تیرا دل واقف ہے جانتا ہے سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا لیکن سلیمان بادشاہ وہ بارک ہوگا اور دعوت کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا اور بادشاہ نے یوہیدہ کی بیٹے بنایا کو حکم دیا سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی آمین